ساتھ نون لیگ کا ایک سو کاسٹ ووٹ لینا اور فوزی عرشت کا ایک سو چوہتر ووٹ لینا نون لیگ کی جانے کی مسلسل خوشیاں منانے کی جو ریت ہے اور وطیرہ ہے اس کو بھی بے نکاب کر دیا ہے کیونکہ نون لیگ کا کینیڈیٹ سیلیکشن میں ہارے ہیں آج وزیر اعظم کی قیادت میں تمام ہمارے اتحادی جو ہیں انہوں نے غیر متزلزل وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر کے اپوزیشن کی صفوں میں بھوچال پیدا کر دیا ہے تمام اتحادی انہیں وزیر اعظم کے اس فیصلے کو جو انہوں نے کریز سے بھر آکے چھکا لگایا ہے اور جس کے ذریعے اپوزیشن کے چھکے چھڑا دیئے ہیں یہ وزیر اعظم کی جورت بہادری اور دلیرانہ سیاست کی اہم مثال ہے آج جو لوگ وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں ان کے سامنے پرائیم منسٹر نے اپنا جو بیانیاں رکھا ہے کہ میرا سیاسی جد و جہد کے ساتھ جڑا یہ بیانیاں جو ہے یہ ذات کا اور اقتدار کا درد نہیں ہے یہ اس قوم اور اس ملک کا درد ہے اور اس ملک کے مفاد کے لیے میں کھڑا ہوں سوچنے کی یہ بات ہے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام باریک بینی سے اس سمر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے لٹیرے چور ڈاکو نسل دا نسل گٹ جوڑ اور مکمکہ کی سیاست والا ٹولہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور عمران خان تنہا ان کی آنکھوں میں تنکہ بن کے چُب رہے تو اس کی کیا وجہ ہے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عمران خان اس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے عمران خان نے آج اپنی تقریر میں بھی یہ کہا ہے کہ مجھے رتی بر افسوس اور کوئی گمان نہیں ہوگا کہ اگر میں کل آپ کے سامنے سرخرو نہ ہوں تو میں اپوزیشن بینچو میں چلا جاؤں گا لیکن جو لٹیرے اور گد بن کے اس ملک کو نوچنے والے اور اس وقت مگر مچ کے آنسو بہا کے عوام کے درد میں مبتلا یہ باریاں لگانے والے ٹولے نے جو پاکستان کا حشر کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو دنیا بھر میں رسوہ کیا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم نے اس سے پہلے بھی ادا کی ہے اور تمام اتحادی اور محمران نے وزیر اعظم کی ذات پہ تماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ہر طرح کی اپنی برپور سپورٹ کا اعلان کی ہے اور الیکشن کمیشن کا جو آج کا ایک دفعہ پھر دو چیزوں کو نظر انداز کرنا ایک مریم کی سٹریٹمنٹ کو راج کماری جالی راج کماری جو اب پھولن دیوی کا روپ دھارے ہوئے ہیں وہ اس کی سٹریٹمنٹ کو نظر انداز کرنا اور حیدر گلانی کی ویڈیو کو جو کہ ان کے پاس پینڈنگ ہے اس پہ کوئی واضح لائے عمل کا اعلان نہ کرنا اس پہ بھی ہم سب کو افسوس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئینی ادارہ اپنی قانونی ذمہ داریاں ادا کرے اور پاکستان کی سیاست میں کوئی ایک ایسا الیکشن جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے صاف شفاف جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا الیکشن جکینی بنائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ہارنے والا جیتنے والے پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی باہیں اٹھائے اور اس کو گلے سے لگائے اور اپنی ہار کو تسلیم کرے میڈم ایسے خدشات موجود ہیں کہ آصف علی زرداری کا جادو چل سکتا ہے صبح گیارہ بجے تک کا ٹائم ہے تو ایسے خدشات یہاں پر ہیں اسلام آباد میں تمام عراقین بھی ہیں پیپلز پارٹی بھی یہاں پر موجود ہیں تو کیا آصف علی زرداری کا کوئی جادو چل سکتا ہے دیکھیں کرپشن کے موجود اور پانی زلے سبحانی جو مال و دولت سمیٹ کے لندن میں بیٹھے ہیں اور مال مفت دلے برہم کی طرح اس سے پہلے بھی پیسہ لٹا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سیاسی جادوگر بھی شامل ہو گیا ہے تب ان دونوں کی ہنرمندی کاریگری اور جادوگری سے ہمارے ام این ایس انشاءاللہ اللہ کے کرم سے محفوظ رہیں گے اور دعا یہ ہے کہ ان کے شرط سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی جو آج ہم یہ سوچ رہے تھے مزاق کے طور پر بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جادوگر اور کاریگر اور کرپشن کے موجود اور بانی ان کے شرط سے محفوظ رہنا ہی اصل جہاد ہے اور کل کتنے جہادی پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرنے آئیں گے ہمیں امید ہے کہ ہم واضح اکثریہ سے وزیر اعظم کو دوبارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے برپور منڈٹ دیں گے طاقت دیں گے اور یہ پارلیمنٹ جو ہے وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرے لیے وزیر اعظم کا کریز سے باہر نکلنا ہے یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے جذباتی اور کہیں وہ سٹیمپ یا کیچ آؤٹ تو نہیں ہو جائیں گے کل ہمیشہ وزیر اعظم نے جارہانہ ایننگز کھیلی ہے بالنگ بھی کرائی ہے تو جارہانہ کرائی ہے اور ٹک ٹک کر کے کریز پہ کھڑے رہے کے کھیلنا ان کے مزاج کے خلاف ہے اور انہوں نے ہمیشہ کریز پہ کھڑے ہو کے چھکے ہی لگائیں ہیں تو کل بھی انشاءاللہ وہ اپوزیشن کے چھکے چھڑائیں گے اور الٹی میٹلی ان کی آسیوں اور امیدیں جو ہے وہ وزیر اعظم ان کی جارہانہ بیٹنگ سے وہ بساتھ اُلٹ جائے گی اور ان کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا بہت شکریہ